اسلام علیکم ڈیئر آل کولیگز آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب حیاریت سے ہوں گے جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ نیو ایپ اپ ڈیٹ ہوئی ہے نیو ورژن آئی ہے اس میں تھوڑی سی انہوں نے چینجز کی ہیں لیکن یہ ایپ پہلے والی ایپ سے بہت زیادہ آسان ہے ایزی ٹو یوز ہے اور آپ ایزی لیز کو یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں آئے گا تھوڑی سی سمجھنے والی چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا ایشوز ہیں اور کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے ریجسٹر کرنا ہے آپ نے اوکے اس کے بعد سی این ایسی پروائیڈر اور سیلف ہے تو سیلف ورنا مدر ہے فادر ہے سیبلنگ سپاؤس جو بھی ہے میں سیلف کر رہی ہوں سی این ایسی میں نے لیا ہوئے ان سے پہلے سے اوکے اس کے بعد میں اس کو کروں گے سرچ اس نیو ایپ میں یہ فیچر ہے کہ اگر آپ نے ہمارے پاس جیسے ہوتا تھا کہ پہلے سے جو پیشنٹ ہمارے پاس ریجسٹر ہوتی تھی ہمارے پاس ڈیلیوری کے لیے آتی تھی کوئی اور پیشنٹ وہی آئی ڈی کارڈ لے کے ہمارے پاس ڈیلیوری کے لیے آتی تھی لیکن ہم جب اسے سرچ کرتے تھے یا ریجسٹر کرنا چاہتے تھے تو ہمارے پاس پچھلی پیشنٹ کا ڈیٹا آ جاتا تھا اور ہم نئے پیشنٹ کو اسی آئی ڈی کارڈ پہ نہیں ریجسٹر کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ اب ایسا کچھ نہیں ہے اگر اسی آئی ڈی کارڈ پہ یہ اب جو آئی ڈی کارڈ ہے نا اس آئی ڈی کارڈ پہ پہلے سے میرے پاس ایک پیشنٹ ریجسٹرڈ ہے اب ہم اسے پوچھ رہا ہے کہ آپ اسی پیشنٹ کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا نئو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے نئے پیشنٹ کو اسی آئی ڈی کارڈ پہ ریجسٹر کرنا ہے تو آپ نئو ریکارڈ پہ کلک کر دیں گے اگر پہلے والے پیشنٹ کو کرنا ہے تو ایڈٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے نئو ریکارڈ کرنا ہے نئو ریکارڈ کر کے میرے پاس پیشنٹ کا نام ہے سادیا last name اس کے husband کا ہے اسمان phone number as usual میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ایسے ویڈیوز کے لئے کوئی phone number ہمارے پاس کانٹیک نمبر نہیں پروائیڈ کرتا اوکے ایڈریس ہے ہمارے پاس ان کا ڈیچی گھان چک نو آباد کر دیں چک نو آباد ان کا ایریہ ہے ٹھیک ہے نل نیم اس یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے ایسے باکس ڈالا ہوئے یہاں پہ یا تو ڈسٹک ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہے last name husband name ہوتا ہے تو یہاں پہ husband name ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو پل کرتے ہیں date of birth اس کی کیا ہے ہمارے پاس ڈسٹک ہم نے سلیکٹ کرنا ڈی جی خان چیل ڈی جی خان ڈسٹک ہمارے پاس ہے ہم نے بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہے ہم وہاں سے کر دیتے ہیں marital status ہمارے پاس یہ married ہے gender اس کا female ہے اور اس کے بعد کوئی بھی unfil نہیں چھوڑا ہم نے ہاں آپ ہم سے پوچھ رہا ہے یہ pregnant ہے یا جرنل ہے اگر pregnant ہے تو اس کو pregnant پہ یس کر دیں گے جرنل ہے تو نو پہ یس کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا ہے یہ pregnant ہے ٹھیک ہے pregnant پہ یس کرنا ہے اب میں اس کے کر رہی ہوں registration number ہمارے پاس 24 ہے birth address اس کا ڈی جی خان ہے cnice husband کا ہم نے ہمیں کہا ہے کیا اس کو ہوا ہے سوری cnice نے ہاں پہ ہزمنڈ کر لیاں مانا تھا اس مان ٹھیک کہ یہاں پہ آنا تھا cnice cnice ہم نے ہوا ہے کہ کے ہم نے ایٹ کر دیا میں یہ لکھ رہی ہوں LMP ہمارے پاس ہے میں ڈیلیوری کے لئے ایڈ کرنے لگی ہوں پیشنٹ ہم نے خود دھیان سے کرنا ہے کہ اس کے 9 منٹس کمپلیٹ ہو رہے ہوں اس کے بعد ہم نے ایمیج بنا لینا ہے اس کی پک بنا لینا ہے اکے اکے کرنے کے بعد اس کو سب میٹ کر دینا ہے انفرمیشن پروائیڈر انفرمیشن پروائیڈر یہاں پہ بھی ایڈ کرنا تھا یہاں پہ ہمارے پاس ہے مدر سپاؤز توہم کر رہتے ہیں مدر مدر مطلب بہی عورتی ہوگی جو ہمارے پاس آئی بھی ہے اگر یہاں سیلف ہوتا ہے تو سیلف ورنہ پھر مدر کر دیں آپ ابھی کیونکہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے کچھ چیزیں نئی بھی آ جاتی ہیں کچھ پہلے والی بھی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا آپ کومن سنس سے خود دیکھ لیا کریں کیا چیز یہاں پہ ایڈ ہونی چاہیے کیا نہیں اکی ہمارے سب میٹ ہو رہا ہے ڈیٹا سیو ہو رہا ہے اس کے بعد مزید آپ کو میں پروسیجر بتا رہی ہوں یہ ایرر یہ ایرر کبھی کبھی اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس نیٹ ہمارے پاس سلو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دوبارہ اوکے کر دیں یا اس کو بیک کر کے دوبارہ اس کی انٹری کر دیں اس سے ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے کر دیا اوکے کے بعد اب ہم نے اس کو کیٹیگری ہمارے پاس ہے اب ہم نے انسی پسٹ کرنا ہے تو پسٹ سیکنڈ تھرڈ پورٹ ہی ہمارے پاس سارے آپشن ہیں جو انسی کرنا ہے وہ کریں گے اور پی انسی اگر آپ پوچھ رہے تھے تھے نا تھوڑی دل پہلے کہ ہم نے پی انسی کیسے ہٹ کرنا پی انسی کے لیے بھی کیٹیگری میں آکے اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے سلیکٹ کریں گے تو پی انسی بھالا پروسیجر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے میں دلیوری کے لیے کرنے لگی ہوں دلیوری ہو کے کر دی ویٹ ہم نے اس کا 182 ہائٹ 163 موک 24 ایچ بی ٹویل میں جلدی جلدی اس لے ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے ویڈ سے ہمیں ڈریکٹ شیئر نہیں ہوتی پینڈل ہائٹ پیٹول مومنٹ ہمیں یس پیل ہوئی ہے اوکی بھی نے کر دیتے ہیں جو اچیس ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم نے کر دیں گے اوکی نے اس کے بعد اگر ہوا ہے تو یس کر کیا الٹرسونڈ والا پروسیجر وہ تو سب کو آتا ہے وہ اوپیس سے سیم ہی ہے یہ بھی سارا کچھ سیم ہی ہے اس کو سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے لیورو ڈلیوری کے لئے اچھاکیں پہلے کی طرح yes کرنا ہے یہاں پہلے ہمارے پاس baseline میں چار طرح کے boxes ہوتے تھے اب ہمارے پاس دو ہے اس کے پاس ہمیں یہاں کرنا ہے shift کو mention morning shift میں ہمارے پاس delivery ہوئی ہے ٹھیک ہے morning کو select کر دینا ہے اور اس کے بعد weight again 182 height 163 mock 26 hb12 diastolic bp 7290 pulse 86 temperature 96 bundle height 36 feet ڈالیٹیشن ہمارے پاس جب وہ ہے یہ ہے ہمیں فیلو یہ اس کے 6 cm amunotic fluid white ڈالیٹرس ہم نہیں کیا تھا ہم نے bsr fasting na کر دیتے ہیں اس کے بعد betel moment yes injection ہم نے لگایا oxytocin yes placenta intact complete membrane yes اس کے بعد placenta delivered completely yes delivery membrane bhe complete with yes اور اب ہم نے یہاں کرنا ہے false pain stay no کیونکہ ہم نے delivery کیا وہ false pain نہیں تھے refer کیا ہے no اگر ہم refer کریں گے تو یہاں refer پر click کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم نے continue کیا تھا تو continue yes کر کے اس کو submit کر دیں گے ہو گیا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے next دوبارہ labor room کو open کرنا ہے یہاں پہ پھر postpartum examination again postpartum ایک تو pnc ہم نے وہاں select وہاں بھی کرنا ہے select اس کے بعد delivery کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہے postpartum 96 bleeding مائل تھی systolic bp diastolic bp pulse urine post اس کو پھر save کر دینا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ہم نے delivery کے بعد جو postpartum کی ہے ٹھیک ہے آگے یہ سارے boxes پھل کرنا ہے یہ والے یہ وائٹل ہسٹری میں پھل نہیں کرنا یہ آپ کو ہسٹری بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا ڈیٹیل ایڈ کی ہوئے میڈیکل ہسٹری میں میڈیکل ہسٹری بتائے گا پھر examination آپ نے کرنا ہے examination میں آپ نے بتا دینا ہے کہ کتنی vaccination اس کی ٹی ٹی کتنے لگ سکے ہیں اس کو ٹی ٹی کب لگا تھا ٹی ٹی وان ٹو جتنا بھی میڈیکل نہیں ہے اور آپ نے ٹی ٹی کو ایڈ کر کے پھر اس کے کارڈ کی پک بھی بنانی ہے کارڈ کی پک بنا کے پھر آپ نے یہاں save کر دینا ٹھیک ہے یہ اس طرح کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے مدر کو فیملی پلاننگ کے لئے جب اس کا یہ فام بھی فیل کر دینا ہے خاندان نمبر یہ LHW کے پاس ہوتا ہے اگر وہ LHW سے refer کروا کے لائی ہو تو I mean LHW نے refer کیا اس کو تو وہ یہاں سے لکھ لیں گے آپ لوگ باقی یہ پورا فیل کر لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو لمدی نہ ہو اس لئے میں شورٹ شورٹ سا جلدی علی سے بتا رہی ہوں نرسری میں پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے بچے کی ڈیٹیل کو بچے کے بارے میں بتانا موڈ آف ڈیلیوری کیا تھی اس کی نارمل ڈیلیوری سے ڈیلیور ہوا تھا بیبی کاؤنٹ سنگل ٹھیک ہے یہ وہ والی ڈیٹیل ہے جو ہمیں چاروں ایک ساتھ مل جاتی تھی اب ہمیں یہاں ملتی ہیں ٹھیک ہے ایڈ کر دینا ہے ایڈ چائیڈ مل تھا یا فیمیل مل تھا الائب تھا ایپگار سکور اس کا ایڈ کریں گے ہم اس سیٹیشن ہم نے پروائیڈ کی تھی نو کیونکہ اس کا ایپگار سکوری اتنا اچھا تھا ابھی دن مان آر ہم نے بریچ پیڈنگ کے لئے اس کو سیجیسٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد بیبی نیم سوری میں نے یہاں پہ سن ناپ کر دینا ہے ٹھیک ہے سن ناپ کر دیں گے کیونکہ ابھی بیبی ڈیلیور ہو ہے اس کا نام نہیں رکھا اس کے بعد پی بی دیا ہے ایس ایچ بی دیا ہے ایس بی سی جی دیا ہے ایس کیونکہ مارننگ میں ڈیلیور ہویا تو مارننگ میں بی سی جی آبیسل ہی ہم لوگ دیتے ہیں ایس سیب کر دیا اس کو اس کے بعد میں ٹیلنل چیک لیسٹ ہم نے روڈ ہزرڈین اپلائے کی تھی فیزیکل ایگزیمینیشن کیا تھا ایگزیمینیشن اور پرینیوم کا کیا تھا بریچ پیڈنگ کے لئے ہم نے اس کو ایکسکلیوسیف بریچ پیڈنگ ایڈوائز کیا تھا یہ بھی ہم نے کانسلنگ کی تھی ابوچ پیڈنگ کیا تھا کیونکہ چھ گھنٹے کے بعد ہم اس کو ڈسچارج کرتے ہیں تو اس میں ہم بی بی کو بھی دیکھ لیتے ہم مدر کی بھی اچھی طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں میتھوڈ کو ہم نے اپلائے کیا تھا پی پی ایف کی نو کیونکہ ہم نے میتھوڈ کوewر ہوئی ہے اس کو سیوڈ کر دینا کیونکہ یہ سیوڈ ہو گیا اس کے بعد اب آ جانا ہے ہم نے نرسری پہ نرسری میں آکے سوری یہ تو ہوں گیا تھا ہمارا ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے بس اتنا سا ہے مزید آپ کو کچھ کرنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا یہ ایک چیز میں دوبارہ آپ کو بتا دوں مدر وائٹلز میں آکے آپ نے جب وزٹ کیٹیگری کرنی ہے اسی پیشنٹ کو آپ نے انسی سیکنڈ کرنا ہے تو اسے آئی ڈی کارڈ نمبر سے اس کو سرچ کریں گے اگر وہی پیشنٹ کی کرنی ہے تو ایڈٹ میں جا کے یہ باکس آن کر لیں گے انسی ٹو کرنا ہے تو انسی ٹو پر سلیکٹ کر دیں گے انسی ٹری تیسرا وزٹ ہے تو ٹھری پر کر دیں گے چوتھا ہے تو فور کر دیں گے اگر اس ڈیلیور ہونے کے بعد اس کا پی این سی پسٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے ایک اور ڈیلیوری کے دوران ایڈ کی ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے پی این سی پسٹ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب دوبارہ وزٹ پہ آتی ہے افتر 24 آرز آپ نے پی این سی ٹو ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے فیملی پلاننگ کا کوئی میتھڈ دینا ہے کوئی پروسیجر دینا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلیوری کو دینا ہے آپ کے پاس کوئی دوسرے بھی فیملی پلاننگ والے پیشنٹس جو آتے ہیں ان کو آپ نے یہاں ایڈ کرنا ہے تو فیپی پیو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ فیملی پلاننگ پیشنٹس کے لیے ہے ٹھیک ہے اور یہ سیمپل سی چیزیں ہیں اس کو آپ دیکھیں بہت آسان ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھا جائیں گی اور مزید کچھ نہ سمجھائے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے تھینکیو اللہ حافظ ایک چیز اور جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ یہ لائن میں جو لکھا ہوئے نا did patient use the RAS to reach facility راس میں confusion آ رہا ہے کہ راس کیا چیز ہے راس ہے رولر ایمبولنس سرویس ٹھیک ہے اگر وہ ایمبولنس پہ آیا ہے patient تو آپ نے اس کو yes کر دینا ہے اگر وہ ایمبولنس پہ نہیں آیا خود سے آیا ہے تو آپ نے no کر دینا ہے اس کو بھی لازمی آپ نے fill کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز بھی مزید add کر رہی ہوں میں اس میں